اب اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے یہاں پر پہنچے تھے اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ان کی گاڑی یہاں پر اندر داخل ہوئی وہ گاڑی سے اترے ویلچیر پر بیٹھے بائیومیٹری کا پروسس ہونا تھا لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں رینجرز اہلکار موجود ہیں چیئرمن تحریک انصاف سابق وزیراعظم عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گئے ہیں اس خبر سے متعلق تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں بیرو چیف اسلامباد خالد جمیل اور اسی طرح سے ہمارے نمائدہ زمان مغل وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بات کریں گے خالد جمیل سے خالد جمیل بڑی خبر سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا جی اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سے یہ اطلاعات محصول ہو رہی ہیں اور جو مقلہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو یہاں پر عدالت کے اندر سے اس وقت گرفتار کیا گیا ہے جب وہ بائیومیٹس کے لیے اندر گئے تھے رینجرز کی ایک بھاری تعداد جائے کہ وہ یہاں پہ موجود تھی اور اسلامباد پولیس اور اندرامیہ کے ایلکار بھی تھے انہوں نے یہ کاروائی کی ہے اور ابھی اس کی ریٹیلز ہیں وہ مزید آنا باقی ہیں لیکن اس وقت یہ اطلاعات محصول ہو رہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سے ان کو ارسٹ کیا گیا ہے اور بعض یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو جو دوسرا دروازہ ہے ہائی کورٹ کا اس طرف سے ہے کہ وہ منتقل کیا گیا ہے ابھی اس جانے جو اسلامباد راڈیا ہے یہ ایک بھار پولیس ہے اس کی طرف سے ان کے ارسٹ کیا گیا ہے لیکن اس وقت جو اندر سے ہمیں آرہی ہیں جو پھائی ڈیٹکس کا ایلیا تھا وہاں پر جو بھکلا سے انہوں نے یہ ساتھ دیا کہ ان کو جاتا ہے ادالت کے اندر سے یہ کوٹ کے ساتھ یہ ملوکہ کمرے ہوتے ہیں یہاں پھائی ڈیٹکس ہوتا ہے اور وہ آئی کی سپیشی میں ہائی کوٹ کے پیش ہونے کے لیے خالی جمیل آپ سے مزید تفصیلات جانے گے لیکن یہاں پر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو اسلامباد ہائی کوٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان آج اسلامباد ہائی کوٹ میں پیشی کے لیے اسلامباد ہائی کوٹ پہنچے تھے یہاں پر سیکیورٹی کے اہلکار موجود تھے اور تازہ ترین صورتحال سے متعلق آپ کو آگا کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کو اسلامباد ہائی کوٹ سے گرفتار کر لیا گیا ہے رینجرز اہلکاروں کو دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے دیگر سیکیورٹی اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج صبح زمان پاکستان